نتاشا کیس تقریباً تمام لوگوں کو معلوم ہے سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا تھا جس میں اس نے کچھ لوگوں کو ہٹ کیا اور اس میں کافی لوگ جان سے گئے اس کے خلاف کارروائی بھی ہو رہی ہے اس سے قطر نظر ہم آپ کی توجہ اس بات کی طرف دلانا چاہتے ہیں کہ بہت سے لوگ فیک نیوز بھی پھیلا رہے ہیں نتاشا کے حوالے سے کہ اس کی سہیلیاں پوسٹ کر رہی ہیں کہ ان لوگوں کے موہ پہ پیسے مارو اگر یہ زندہ ہوتے تو پوری زندگی اتنے پیسے کبھی نہیں کما سکتے وغیرہ وغیرہ اور یہ پیسوں کے بھوکے تو اس طرح کی چیزیں کر کے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کچھ لوگ کی یہ ان کی سہیلیاں اور ان کو حکیر کیڑے مکوڑے سمجھ رہے ہیں اور جب اس کی تحقیق کی گئی تو وہ فیک اکاؤنٹ تھے وہ اوریجنل اور صحیح اکاؤنٹ نہیں تھے تو ہماری گزارش یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز شیئر کریں ہم اس پر نتاشا کی کوئی سائیڈ نہیں لے رہے وہ کوٹ کا میٹر اب بن چکا ہے اور اس پر بہت سے لوگ کام بھی کر رہے ہیں لیکن ہمارے اس چینل کے توسط سے یہ پیغام ہے کہ کبھی بھی کوئی فیک چیز بغیر تحقیق کے آگے نہ بڑھائیں اس سے کسی کو فائدہ ہو نہ ہو نقصان ضرور ہوتا ہے اور یہ سورہ حجرات کا حکم بھی ہے سورہ حجرات میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد بھی فرمایا بہت شکریہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ